پہلے پولس نے شکنجا خسلیا اسلام آباد راول پنڈی لہور کراچی سمیت مختلف شہروں میں پی ٹی آئی قیادت کے گھروں پر چاپے بابرہ ران عصد عمر شیخ عشید حماد عزر راجہ بشارت عثمان ڈا اور دیگر پی ٹی آئی راہنماوں کے گھروں پر پولس پہنچی کراچی سے دو میمبر قومی سمدیل سیفر رحمان اور اتاودہ خان گرفتار مختلف شہروں سے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو دھر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو کارکنان کی گرفتاری سے روک دیا لہور موڈل ٹاؤن میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف پولس چاپے کے دوران کونسٹیبل شہید باپ بیٹے کے خلاف واقعی کا مقدمہ در قتل اقدام قتل انصدہ بے کرارہ داری کے سلسل انڈس سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن کے دوران ساجد حسین کی گھر کی گھنٹی بجائی گھنٹی بجانے پر ساجد اور اس کا بیٹا اکرمہ کی فارنگ سے پونسٹیبل چل بکا وزیر داخلہ رہانہ سناؤلہ نے پولس ایلکار کے قاتل عمران خان شیخ حشید اور دیگر کو کرا دے لیا کہاں کونی مارچ کے اعلانات کرنے والوں سے حساب لیں گے فارنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سیاسی سرگرمی نہیں عمران خان مارچ کی آرم میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ ترک کر لی کہاں قانون ہاتھ میں لینے والوں کے اطلاف بلا تفریصہ روائی عمل میں لائی جائے گی حکومت کا تحریک انصاف کے لاؤں مارچ کو روکنے کا فیصلہ وزیر آزم شہباز شریک کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اضلاف حکومت کا بیاست کے ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کہاں ہر غیر قانونی کام کا راستہ روکا جائے گا ایسے دھرنوں سے محشت خراب اور دہاری دار مزدور متاثر ہوگا دھرنے سے متعلق عدالتوں کے فیصلے پر ملوان عمل درامت ہوگا شاملو سوریشی نے کہاں ہم اسلام آباد جمعی حملہ عبر ہونے نہیں